اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب؟ یقین ہے ٹھک تھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اے ون فرس کلاس ہوں گے سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر بحریہ ٹاؤن کو آپ سب کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس میں ایک ایمپلیمنٹیشن بینچ تشکیل دیا تھا اس ایمپلیمنٹیشن بینچ نے بحریہ ٹاؤن سے ان کے اکاؤن کی مکمل تفصیلات طلب کی ہیں اور ساتھ ساتھ میں بحریہ ٹاؤن کو ایک مرتبہ پھر زور دے کے روک دیا گیا ہے کن کن چیزوں سے ایک تو ایلاؤٹمنٹ سے اور دوسرا رقم وصول کرنے سے بحریہ ٹاؤن کو اب ایک مرتبہ پھر روک دیا گیا ہے یہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا دیتے ہیں مکمل اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں لیکن ایک معذرت معذرت وہ اس لیے کہ یہ اپ ڈیٹ 22 نومبر کی ہے یعنی کل کی تاریخ کی تھی اور مجھے آپ کے ساتھ کل ہی یہ شیئر کرنی تھی لیکن انفورچنیٹلی کچھ ہلتھ پرابلم کی ویسے ہلتھ ایشو کی ویسے یہ اپ ڈیٹ میں کل آپ تک پہنچا نہیں سکا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں ویڈیو میں ان تک ہمارے ساتھ رہیے گا کچھ امپورٹن باتیں اور بھی آپ سے کہنی ہیں یقینی طور پر وہ آپ کی اور ہماری بھلائی ہی کی ہوں گی ہمارے ساتھ رہیے گا جسٹس شیخ عظمت سعید پر مشتمل تین رکنی بینچ نے یہ خصوصی بینچ ہے جو کہ امپلیمنٹیشن بینچ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس کے سلسلے میں اس نے کیس کی باقیدہ سمات کی اس زوران بحریہ ٹاؤن کی جانب سے ان کے وکیل جناب علی زفر پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بحریہ ٹاؤن سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان جیسے ہے ویسے ہی عمل درامت کر رہی ہے اور فیصلے کی خلاف ورزی کسی صورت میں بحریہ ٹاؤن نہیں کر رہا علی زفر نے کہا کہ وہ اس کیس کی تاریخ بتانا چاہتے ہیں معزز جج صاحب کو جس پر جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں آپ تاریخ نہ بتائیں ٹائم زائے نہ کریں بلکہ اختصار سے کام لیں اور کئی ہی آپ کو احسن ہو لینے کے دینے پڑ جائیں جسٹس عظمت سعید نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے کوئی ارازی تو منتقل نہیں کی اس پر وکیل معزز وکیل نے کہا کہ نہیں نہ ہی ارازی منتقل کی گئی ہے اور نہ ہی عدالتی حکم کے بعد ایلوٹی سے کوئی رقم وصول کی گئی ہے اس سلسلے میں اس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ کے پاس یعنی بحریہ ٹاؤن کے پاس کل کتنا رقمہ ہے کل کتنی ارازی ہے اس پر وکیل نے بتایا کہ بحریہ ٹاؤن کے پاس کل اٹھارہ ہزار اکڑ ارازی ہے رقمہ ہے اس میں سات ہزار اٹھ سٹھ اکڑ سن حکومت کی ہے اور سن حکومت کی طرف سے ان کو زمین ملی ہے جبکہ عدالت نے جب حکم دیا بحریہ ٹاؤن کو تو اس پر یہ ارازی یعنی سات ہزار اٹھ سٹھ اکڑ جو ارازی ہے یہ سن حکومت کو سن گورنمنٹ کو ریٹن کر دی گئی ہے وہ واپس کر دی گئی ہے اس پر جسٹس عظمت سعید شیخ نے مزید استفسار کیا کہ تعمیرات کیا آپ وہاں پر تعمیرات تو نہیں کر رہے گئی اس پر علی زفر نے کہا کہ اسی فیصد تعمیرات بحریہ ٹاؤن میں مکمل ہو چکی ہیں اسی فیصد تعمیرات مکمل ہو چکی ہیں اس لیے بحریہ ٹاؤن چاہتا ہے کہ یہ جلد از جل مکمل ہو جائیں وکیل کے جواب پر عدالت نے استفسار کیا کہ اب تک جو رقم ایلوٹی سے وصول کی گئی ہے یا وصول کی جا چکی ہے کیا وہ جمع کروائی بھی گئی ہے یا نہیں اس پر علی زفر نے کہا کہ کراچی برانچ کے ایڈیشنل ریجسٹرار کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی تھی لیکن اکاؤنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک رقم جمع نہ ہو سکی علی زفر نے کہا کہ ایلوٹیز کا تعلق ملک بھر سے ہے اور بیرونی ممالک سے بھی ہے وہ ایک اکاؤنٹ میں رقم جمع نہیں کروا سکتے اس کے لئے مزید اکاؤنٹس درکار ہوں گے اس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے کون سی نقط رقم جمع کروانی ہے عدالت نے پی آرڈر جمع کروانے کا حکم دیا تھا عدالتی حکم میں پی آرڈر ہے تو آپ کو پی آرڈر ہی جمع کروانے ہیں سماعت کے دوران سرمایہ کاروں کے وکیل زاہید بخاری نے کہا زاہید بخاری کافی زیادہ اپسٹ نظر آئے کافی زیادہ غصے میں نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں عدالت سے کہہ رہے تھے تمام لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں بحریہ ٹاؤن میں انگوٹھا چھاپ سرمایہ دار ہیں اس پر غور کیجئے گا انگوٹھا چھاپ سرمایہ دار ہیں جنہیں پی آرڈر کا علم بھی نہیں آپ انہیں عدالتی حکم کی الجھنوں میں کیوں پھسانا چاہتے ہیں اور پھسا رہے ہیں اس پر جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ ہم یہاں نظرسانی پر نظرسانی نہیں کر سکتے عدالتی حکم پر عمل ہوگا تو ہوگا اس پر زاہید بخاری نے کہا کہ میں نقد رقم دینا چاہتا ہوں عدالت مجھے کیسے مجبور کر سکتی ہے کہ نقد رقم نہ دو وکیل کے جواب پر جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ اگر عدالتی فیصلہ قابل عمل نہیں تو آپ دوسرا آپشن استعمال کر لیں لگتا ہے آپ کیس آرام سے نہیں چلانے دیں گے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض نے بیان حلفی جمع کروایا کہ انہوں نے عدالتی حکم کے بعد کوئی رقم وصول نہیں کی اور نہ ہی کوئی الارٹمنٹ کی گئی ہے اس موقع پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آئندہ کسی قسم کی الارٹمنٹ کی جائے نہ کوئی رقم وصول کی جائے جبکہ سروے جنرل آف پاکستان گوگل ایمیج کے ذریعے بحریہ ٹاؤن کی حدود اور کل ارازی پر ریپورٹ دے اگر ارازی بڑھ گئی تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤن کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ارازی کی کل مالیت کتنی تھی ڈیولیپمنٹ چارجز کیا تھے سب بتایا جائے ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا کہ الارٹس سے کتنی رقم وصول کی گئی ہے اور تعمیرات پر کتنی خرچ ہوئی آئندہ سماعت پر اس کی بھی ریپورٹ دی جائے بعد انزہ عدالت نے کیس کی سماعت 29 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کے آڈیٹر سے آڈیٹ ریپورٹ طلب کر لی ساتھ ہی ادایت کی کہ بحریہ ٹاؤن تمام الارٹس سے رقم وصول کر کے پے آرڈر ایڈیشنل ریجسٹرار کراچی کو جمع کروائے دوستو یہ تھی بحریہ ٹاؤن کراچی ایمپلیمنٹیشن بینچ کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی مزید دو چار دن میں چونکہ آپ لوگ کے کومنٹس آ رہے ہیں آپ دوستوں کے کومنٹس آ رہے ہیں اور کومنٹس ایسے ہیں کہ ان کومنٹس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو لازمی بننی چاہیے کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ وارڈ ہیں بحریہ ٹاؤن سے آپ لوگ کافی زیادہ کنسن ہیں بہت سارے دوستوں کی یہاں پر انویسٹمنٹ ہے سرمایہ کاری کیوی ہے بہت سارے لوگوں نے ویڈن پاکستان اور آوٹ سائٹ پاکستان جو بیرونی ممالک میں ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی کئی کومنٹس کیے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے حل ہو جائے تو اس پر ہم انشانلہ والعزیز قریب ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے داکہ کم از کم آپ کو کچھ تسلی ہو سکے تو اس تسلی کے خاطر ہم آپ کے ساتھ ایک دو دن میں ایک ویڈیو ضرور شیئر کریں گے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جو چار مئی دوہزار اٹھارہ کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے اسی کی روشنی میں انشانلہ والعزیز کل یا پرسوں موسٹ پرابیبلی کہ کل ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو اپلوڈ کریں اور آپ اس کو دیکھئے گا انشانلہ والعزیز ہمیں امید ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے مفید ہی ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی